ماں اور باپ دونوں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ دونوں کا ہی حق بہت ہے لیکن والدین میں سے خصوصی طور پر ماں کا حق زیادہ بتایا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْهِ اَحْسَانَ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قُرْحَنْ وَوَدَعَتْهُ قُرْحَا ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کی ماں نے مشکت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشکت اٹھا کر اس کو جنم دیا حضرتیس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَا ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری والدہ کا وہ پھر پوچھتا ہے آپ نے فرمایا تیری والدہ کا تیسری بار پوچھتا ہے تو آپ فرماتا ہے تیری والدہ کا جب چوتھی بار وہ یہی سوال دہراتا ہے تو آپ نے فرمایا تیری والد کا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی چونکہ قربانی زیادہ ہوتی ہے اس لیے ماں کے جذبات کا خیال رکھنا زیادہ توجہ کا تقاضہ کرتا ہے اگرچہ والد کی نافرمانی کی بھی اجازت نہیں ہے لیکن ماں چونکہ اولاد کے ساتھ ایک خاص قسم کی محبت اور شفقت اور ممتہ رکھتی ہے تو جب وہ ہرٹ ہوتی ہے تو اس سے اس کو تکلیف بہت پہنچتی ہے اس لیے خصوصی طور پر اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا